السلام علیکم میں ناہدہ تبسم دیکچرارین ایکنامکس گورنمنٹ دیگری کالیس نرمت آت کی ٹوپک ہے لاغت اور آمدانی کا تجزیہ لاغت اور آمدانی کے تجزیہ کا تعلق ایک پیداواری اکاہی یا فرم کی مختلف صورتوں میں پیداواری لاغت یا اخرجات اور اشیاء کے فروخت سے ہونے والی آمدانی کی جانچ مطالعہ سے ہے لاغت کے تجزیہ سے مراد پیداواری اخرجات کے رویوں کا مطالعہ ہے جس کا تعلق مختلف پیداواری تاریخ سائز پائمانہ پیداوار عاملین پیداوار کی خیمتیں اور دیگر مختلف شکلوں اور قیفیتوں کے تحت خیمتوں کا تعین کرنا ہم جانتے ہیں کہ ایک فرم کا مقصد نفع کا حصول ہوتا ہے تاکہ نقصان سے دوچار ہونا کسی بھی فرم کا نفع اور نقصان اس کے اخرجات یعنی لاغت اور آمدانی پر منحصر ہوتا ہے بالفاظ دگر کسی بھی فرم کی اشیاء اور خدمات کی پیداوار کے لیے ہونے والی جملہ اخرجات اور اس کے فروغ سے ہونے والی جملہ آمدانی کا فر ہی نفع یا نقصان کو متعین کرتا ہے لاغت اور آمدانی ایک فرم کے ناصر پیداواری رویہ کو تائے کرنے میں بلکہ اس کی جانب سے بزار میں کی جانے والی رسط کے رویہ کو بھی تائے کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے لاغت اور آمدانی کے مختلف تصورات اور پہلو کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا اس ایکائی میں لاغت اس ایکائی میں لاغت اور آمدانی کی مختلف اہم تصورات اور ان کے درمیان پائے جانے والے تعلق کے خطور کو وضاحت کی گئی لاغت کے تصورات لاغت وہ مالیاتی خدر ہے جو کسی پیداواری ایکائی یا فرم کی جانب سے خرچی جاتی ہے تاکہ اشیاء و خدمات کی تخلیق کی جائے یعنی لاغت پیداوار کسی شائع کی پیداوار کے لیے کیے جانے والے جملہ اخرجات ہیں لاغت میں نفع کا اضافہ شامل نہیں ہوتا ایک کارامت لاغت تجزیع کے لیے لاغتوں کے مختلف تصورات کو واضح سور پر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ مندرچہ زیل پیش کی گئی لاغتیں ذریع لاغتیں ادا کی گئی خیمتیں مزدوروں کو ادا کی گئی اجرتیں بجلی کا خرچ امارتیں زمین کے اخرجات قرائے کا خرچ شامل ہوتے ہیں لاغتوں کو اخرجات کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے ان اخرجات کو مالی گوشوں میں درج کرتا ہے ان کو ذریع لاغتیں بھی کہا جاتا ہے حقیقی لاغتوں کے مختلف طریقے سے تو کی گئی ہے عاملین پیداوار کے مالکین پیدا کنندے اور مزدور کی جانب سے کی جانے والی کوششن دی جانے والی خربانیاں اور اٹھائی جانے والی تکلیفوں کو حقیقی لاغت سے تابع کیا جاتا ہے ایڈم سمیت نے مزدوروں کی تکلیف اور قربانیاں کو حقیقی لاغت پیداوار خرار دیا ہے اسی طرح مارشل نے مختلف میارات کے لیے کیے جانے والی کوششوں اور انتظار کی لاغت کو اس میں شامل کیا ہے ان کو مارشل نے سماجی لاغت خرار دیا ہے زمیندار کی طرف سے زمین دے کر فصل کی خربانی اشیاء کی پیداوار کے لیے مزدوروں کی جانب سے اپنی جسمانی محنت درد فرز خربانی سرمہکاری اپنی رخم کی سرمہکاری کے ذریعے سرف کی خربانیاں منتظم کی جانب سے غیر یقینی صورتحار خطرہ مرداش کرنے کے ذریعے اپنی آرام و فرصت کو نظر انداز کرنے کو حقیقی عجرت میں شمار کیا جاتا ہے موخی کی لاغت جدید معاشی تذیعے میں حقیقی لاغت کی اسطلاح کی توصیف لاغت کے مفہوم میں کی گئی ہے اس کو متابادل لاغت سے متعلقہ لاغت میں کہا جاتا کسی شائع کی متوقع لاغت اس کی وہ متابادل لاغتیں ہیں جو اس کو حاصل کرنے کی خاطر قربانی جی گئی ہے کیونکہ پیداواری وسائل محدود ہیں ان کو اگر ایک شائع کی پیداوار میں استعمال کیا جائے تو دوسری شائع کی پیداوار کے لیے وہ دستیاب نہیں رہتے وہ شائع جس کو چھوڑا چھوڑا گیا جو جس کی پیداوار نہیں کی گئی ہو اس شائع کی حقیقی لاغت ہے جو کہ پیداوار پیدا کی گئی ہو اس طرح موقع کی لاغت وہ لاغت ہے جو پرکشش ہونے کے باوجود چھوڑ دی گئی ہو یا دوسرے بہترین انتخاب جس کی خربانی دی گئی ہیں مزمی لاغت زاہری لاغت لاغت پیداوار کو مزمی لاغت میں تقسیم کیا جاتا ہے زاہری لاغت کو ادا شدہ لاغت بھی کہا جاتا ہے یہ لاغت تاج شران افراد کو ادا کرتا ہے جس سے ان جس سے جن سے ان نے یا خدمات حاصل کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کو مزدوروں کی اجرت ادا کرنا پڑتا ہے جن کو اس نے استعمال کیا ہے اس اصل پر سود ادا کرنے پڑتے ہیں جس کو اس نے خرص کے طور پر حاصل کیا ہو اسی طرح زمین یا زمین یا امارتیں پیٹریوں کا قرار ظاہری لاغتیں ہیں دوسری طرف مزمیر لاغتیں وہ لاغتیں ہیں جو کسی باہر والے افراد کو ادا کرنے ادا نہیں ادا کرنا نہیں پڑتا بلکہ پائدہ کنیندہ خود اپنے آپ کو ادا کرتا ہے جیسے کہ ممکن بلکہ امارتیں یا فیکٹریوں کا وہ خود مالک ہو یا باہر سے حاصل کر گئے خرص کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ذاتی سرمایہ بھی لگایا ہو وہ تجارت میں ہما وقت کام کرنے والا فرد ہو وہ منیجن ڈائریکٹر بھی ہو جس کی تنخواہ حاصل نہیں کر رہا ہو اگر وہ ان تمام کسی کو عدہ نہیں کیے جاتے اس لیے ان کو مزمی لاغتیں کہتے ہیں خلیل مدتی لاغت اور لاغت کے خطور خلیل مدت ایسی مدت ہوتی ہے جس میں پیداوار میں بزار میں موجودہ طلب کے مطابق اضافہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس مدت میں تمام عاملین متغیر نہیں ہوتے اس مدت میں کم ایک عامل خائم ہوتا ہے اور دیگر عاملین متغیر ہو سکتے ہیں مثلا خلیل مدت میں زمین مشنری وغیرہ خائم ہوتے ہیں جبکہ مزدور اور اصل پیداوار کے ساتھ بدلے جاتے ہیں خلیل مدت میں زائد مزدور اور اصل پیداوار کے ساتھ بدلے جا سکتے ہیں خلیل مدت میں زائد مزدوروں کے حصول اور اصل میں اضافہ کرتے ہیں کرتے ہی پیداوار میں توسیق کی جا سکتی ہے زیل میں خلیل مدت تعلق رکھنے والے لاغتوں کے تصورات اور ان کے خطوط کو پیش کیا گیا جملہ خائم لاغتیں ٹی ایف سی ٹوٹل فکس کاش وہ تمام لاغتیں جو خلیل مدت میں تبدیلی نہیں ہوتی یعنی پیداوار کی سطح میں تبدیلی کے ساتھ تبدیلی نہیں ہوتی جملہ خائم لاغتیں ہیں مثال کے طور پر مثلا کرایا سود تنخواہیں وہ لاغتیں ہیں جو اس وقت بھی لگتی ہیں جب کے فارم کی پیداوار سفر ہوئی ہے لاغتیں بلراست لاغتیں اور سماجی لاغتیں وغیرہ بھی کہلاتی ہیں خائم لاغتوں کو خط کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے یہ دیکھیں خط کے ذریعے بتا رہا مطلب لاغتیں او ایکس مہور پہ جملہ خائم لاغت ہے اور بیت میں جو لکھی رہے ٹی ایف سی ٹوٹل فکس کاسٹ تو جملہ لاغت پیداوار مستقل ہے اس لئے ٹی ایف سی کا خط ایک افقی لکھیر کی طرح ایکس مہور کی متوازی ہے جو اس بات کا ظہار ہے کہ پیداوار کی سطح میں تبدیلی کے باوجود جملہ خائم لاغت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جملہ دائری متغیر لاغت دائری لاغت یا متغیر لاغت سے مراد وہ حصہ جو پیداوار کی سطح میں آنے والی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے مثلا خام مال کی خریدی پر ہونے والی لاغت اگر پیداوار سفر ہو تو متغیر لاغت بھی سفر ہو گی اس طرح لاغت وں جملہ خائم لاغت ہیں جملہ لاغت جملہ لاغت ٹی سی جملہ خائم لاغت ٹی ایف سی اور جملہ دائری لاغت ٹی وی سی کا مجموع ہوتا ہے اس کا شمار اس طرح کیا جاتا ہے ٹی ایف سی جمع ٹی وی سی مساوی ہے ٹی سی پیداوار کی سطح میں اضافے کے ساتھ ساتھ جملہ لاغت بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ دائری لاغت میں اضافہ ہوتا ہے تو جملہ لاغت کے خط کو بھی پیش کیا گیا جو ٹی ایف سی اور ٹی وی سی خطوط کو جمع کر کے حاصل کیا گیا ہے شکل میں ایکس مہور پیداوار اور وائی مہور پر لاغتیں ظاہر کی گئی ہیں شکل میں یہ بات خائم غور ہے کہ ابتداء میں ٹی وی سی اور ٹی سی دونوں گھٹی ہوئی شراس سے بڑھتی ہوئی ہیں لیکن بعد میں دونوں خطوط بڑھتے ہوئی شراس سے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اوسط لاغتیں ہیں اوسط دائری لاغتیں ہیں اور اوسط لاغتیں ہیں ہرشہی لاغت بھی ہے اس میں ہرشہی لاغت کا ذابطہ کیا ہے ٹی سی این مائنس ٹی ایم سی ٹھیک ہے اس ایکل ٹو ایم سی آج کے لئے اتنا کافی ہے کل پھر کل کی کلاس پھر لیں گے انشاءاللہ لاغتیں ہیں پھرک